موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکونو بعده اللہ ذی قصرت عن رؤیته افسار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعسومین مل لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد مہترم ناظرین کرام درس کے اس حصے میں ہم ان کتابوں کا تعارف شروع کر رہے ہیں کہ جو مکتب تشیع کی امہات الكتب کہلاتی ہیں یعنی وہ اساسی کتابیں جو مکتب تشیع کی بنیادی ترین کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد احادیث کی وہ کتابیں جو مکتب تشیع میں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں ان کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب کتاب سلیم ابن قیس حلالی کتاب سلیم ابن قیس حلالی جس کتاب کا اصل نام کتاب سقیفہ ہے کتاب السقیفہ بعد میں اس کتاب کا نام اس کے مولف کے نام پر پڑ گیا اور یہ بہت عام رائز ہے کہ بساوقات کتاب کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور کتاب کو اس کے مولف کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور شاید اس کی ایک وجہ وہ روایت بھی رہی ہو کہ جس روایت کو مستدرک مستدرک الوسائل میں چھٹے امام امام جعفر سارک علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ مَنْ لَمْ يَكُنَ عِنْدَهُ مِنْ شِعَتِنَا مَمُحِبِّينَا کتاب سلیم ابن قیس الحلالی فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ عَمْرِنَا شَيْءٌ ہمارے شیعوں اور ہمارے محبوں میں سے جس کے پاس بھی کتاب سلیم ابن قیس حلالی نہ ہو یعنی یہاں پر کتاب سقیفہ نہیں کہا بلکہ کتاب کو نسبت دی مولف کی طرف کتاب سلیم ابن قیس حلالی نہ ہو تو پس وہ سمجھے کہ اس کے پاس ہمارے علوم میں سے کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہمارے مطالق اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وَلَا يَعْلَمُ مِنْ أَسْبَابِنَا شَيْءًا اور وہ ہمارے اسباب میں سے کسی جیس کو نہیں جانتا وَهُوَ عَبْجَدُ الشِّعَ وَسِرُّمْ مِنْ أَسْرَارِ عَالِ مَحَمَّدٍ اور کتاب سلیم ابن قیس حلالی فرماتے ہیں بھی دی گئی ہے کہ جس طریقے سے کوئی کلام کوئی کتابت اس کی جو اساس ہے وہ حروف تحجی ہے اگر حروف تحجی نہیں ہوں گے تو وہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی ہے وہ کلام لکھا نہیں جا سکتا ہے وہ کلام پڑھا نہیں جا سکتا ہے اسی طریقے سے مکتب تشیع میں اگر کوئی چیز اساسی حیثیت دکتی ہے تو کتاب سلیم ابن قیس حلالی ہے اور پھر فرمایا کہ سرم من اصرار آل محمد یہ کتاب ابن سلیم ابن قیس حلالی آل محمد کے اصرار میں سے ایک سر ہے تو یہ روایت جس کو مستدرد میں نقل کیا گیا ہے شاید یہی سبب بنا کہ اس کتاب کی شورت جو ہے وہ کتاب سلیم ابن قیس حلالی کے عنوان سے ہوئی سلیم ابن قیس حلالی مکتب تشیعوں کے تمام علماء کے نزدیک ایک معتبر شخصیت ہیں اور کسی نے بھی سنائم ابن قیس حلالی کی شخصیت مکتب تشیعوں کی نزدیک ایک معتبر شخصیت ہے اور معصق شخصیت ہے کسی نے بھی ان کی شخصیت میں کوئی جراح یا کوئی تضعیف نہیں نکالی ہے جیسے کہ جو برقی ہیں وہ ان کے بائیگرافی میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لَاوْلِيَا الْأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقْفِ بِهَادَ مَدْحًا وَثَنَاءً کہ سلیم ابن قیس حلالی امیر المؤمنین کے چاہنے والوں میں سے یعنی خاص خواس میں سے تھے اور یہی ان کی مد و ستائش کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ مولا کائنات کے چاہنے والے تھے شیخ مفید نے کتاب اختصاص میں ذکر کیا انہ سلیم ابن قیس الحلالی رضی اللہ عن کان من شرطت الخمیس سلیم ابن قیس حلالی شرطت الخمیس میں سے ایک شخص تھے پانچ افراد جن کو مولا کائنات نے معین کیا تھا ان پانچ افراد میں سے ایک شخصیت جناب سلیم ابن قیس حلالی تھے تو مکتب تشعیو کی نزدیک جو یہ شخصیت ہے سلیم ابن قیس حلالی معتبر اور موسق شخصیت ہے فقط ایک نسبت دی جاتی ہے مکتب تشعیو میں ابن غزائری کی طرف اور ابن غزائری جو کہ ان کی کتاب ہے رجال ابن غزائری اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہ سلیم لا يعرفو ولا ذکرہ فی خبرن سلیم کو کوئی نہیں جانتا ہے نہ ہی کسی خبر میں ان کو ذکر کیا گیا وَقَدْ وَجَدْتُ ذِكْرَهُ فِي مَوَضِعًا مِنْ غَيْرِ جَهَتِ کِتَابِهِ جبکہ میں نے سلیم ابن قیس حلالی کا جو ذکر ہے وہ دیکھا ہے پایا ہے اس کتاب کے علاوہ مختلف مقامات پر میں نے ان کا ذکر پایا ہے وَلا مِنْ رَوَایتِ عَبَانَ بِنْ عَيَّاشِ عَنْهُ یعنی روایتِ عَبَانَ بِنْ عَيَّاشِ کے علاوہ بھی میں نے سلیم ابن قیس کا ذکر پایا ہے ان کی کتاب کے علاوہ بھی میں نے اس کا ذکر پایا ہے لیکن مرحل اتنی معروف شخصیت نہیں ہے اور دوسری کسی خبر میں ان کا ذکر نہیں ہوا یہ ایک نسبت ہے یعنی یہ کلام ہے جس کلام کی نسبت دی گئی ہے ابن غزائری کی طرف لیکن ابن غزائری پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ سلیم ابن قیس حلالی کو کوئی جانتا نہیں ہے بالخصوص مکتب تشیعوں میں کہا جائے کہ کوئی نہیں جانتا تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ سلیم ابن قیس حلالی جو کہ مولا کائنات سے لے کر تقریبا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور تا یعنی ان تمام آئمہ کے صحابی رہے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کوشش سے کہہ کہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے اور جہاں تک یہ بات ذکر کی گئی کہ ان کا کسی خبر میں ذکر نہیں ہوا بارال اگر جو حدیث کی کتب کو چھانبین کرنے والے ہیں وہ جان لیں گے کہ یقینا ان کا جو ذکر ہے وہ دوسری خبر میں بھی دوسری روایت میں بھی ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آغا بزرگ تہرانی نے یہ بات نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں یہ جو کہا گیا ہے یعنی یہ جو بات کہے گئی ہے اور اس کو نسبت دی گئی ہے ابن غزائری کی طرف کہا کہ یہ بہت اس بات کا قرینہ موجود ہے کہ یہ دشمنان اہل بیت نے ان کی کتاب میں تحریف کی ہے اور ان باتوں کو نسبت دے دیئے ابن غزائری کی طرف یعنی یہ بات ابن غزائری نے نہیں کہی ہے بلکہ ان کی کتاب میں تحریف کر کے اور تحریف کرنے کے بعد اس بات کو نسبت دی گئی ہے ابن غزائری کی طرف باران سلیم امن قیسہ حلالی جو ہے وہ معروف شخصیت ہیں مکتب تشعیو کی نصدیق معتبر شخصیت ہیں معصق شخصیت ہیں اور اہل سنت کی کتب میں بھی ان سے روایت نقل ہوئی ہے منتحہ یہ کہ ان کے نام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یعنی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ سلیم ابن قیسہ حلالی جو ہے وہ ہمارے نزدیک بھی ان کی کچھ روایت موجود ہیں لہٰذا ان کے نام میں مثال گتب پر قبیر سلیم ابن قیسہ حلالی کی جنگہ سلیم ابن قیسہ عشاری لکھا گیا قبیر سلیم ابن قیس کی جنگہ سالم بن قیس لکھا گیا قبیر سلیم بن قیس کی جنگہ مثلا سلمان بن قیس یا سلیمان بن قیس مثال کے طور پر لکھا گیا قبید سلیم بن قیسہ حلالی کی جنگہ سلیم بن قیسہ عاموری لکھا گیا کیونکہ بنی حلال بن عامر کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا ایک سی ویسے ان کو حلالی کہا جاتا تھا تو حلالی کی جنگہ ان کو مثال کے طور پر عاموری لکھا گیا عامری لکھا گیا یہ مثال کے طور پر قیل لکھا گیا سلیم بن قیسہ ہنزلی تو ایک شخصیت کو بارال کچھ اسباب کے تحت چھپانے کی کوشش کی گئی یہ جو کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس حلالی اگر اس کی خصوصیات کو دیکھا جائے تو اس کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ شاید نہیں بلکہ شاید یقیناً یہ وہ پہلی کتاب ہے جو مکتب تشیعوں میں لکھی گئی بلکہ یہاں تو دعویٰ یہ کیے گئے کہ شاید آلم اسلام میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ سلیم ابن قیس حلالی نے لکھی ہے یعنی احادیث کی کوئی کتاب اگر آلم اسلام میں لکھی گئی ہے تو وہ سلیم ابن قیس حلالی کی ہے کیونکہ سلیم ابن قیس حلالی کی وفات سن 76 ہجری میں ہے اور سن 76 ہجری سے کچھ عرصہ پہلے ذارسی بات ہے کتاب لکھی گئی ہے سن ستہ ہجری میں یا سن ساٹھ ہجری میں سن پچاس ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے اس وقت تک پورے آلم اسلام میں سوائے قرآن مجید کے کوئی اور کتاب موجود نہیں تھی جسے اسلامی کتاب کہا جائے کوئی کتاب موجود نہیں تھی تو یہ پہلی کتاب ہے اگر آپ عالم اسلام کو نہ بھی مانیں تو کم از کم مکتب تشیعوں میں یہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے یعنی اصول کافی و کتوب آربا سے بھی پہلے جو معتبر کتابیں شمجھ جاتی ہیں مکتب تشیعوں میں ان سے بھی پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ کتاب سلیم ابن قیسے ہلالی اسی کی بارے میں ابن ندیم فیرس میں لکھتا ہے کہ اول کتاب ظہر لشیع کتاب سلیم ابن قیسے ہلالی پہلی وہ کتاب جو شیعوں کے لئے ظاہر ہوئی وہ کتاب سلیم ابن قیسے ہلالی کی ہے اس کو ابان بن ابی عیاش نے نقل کیا اسی طریقے سے بدر الدین سب کی وہ اپنی جو کتاب معرفت العوائل اس میں لکھتا ہے کہ پہلی وہ کتاب جو شیعوں کے لئے تصنیف لکھی گئی وہ کتاب سلیم ابن قیسے ہلالی تھی اسی طریقے سے ذرکلی اپنی کتاب اعلام میں لکھتا ہے کہ سلیم ابن قیسے ہلالی العامری القوفی من اوائل المصنفین فی الاسلام کہ سلیم ابن قیسے ہلالی آمری جو کہ کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ عالم اسلام کے سب سے پہلے مصنف ہیں یعنی نہ صرف مقتب تشیعوں میں بلکہ پورے عالم اسلام جس نے سب سے پہلے کوئی کتاب لکھی ہے وہ کتاب سلیم ابن قیسے ہلالی کی کتاب ہے اگرچہ کہ ایک نسبت دی گئی ہے کہ جو ابو رافع جو مولا کائنات کے صحابی ہیں کہا جاتا ہے کہ شاید انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو اس سے بھی پہلے تھی تو اگر اس سے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید یہ دوسری کتاب ہوگی لیکن بہرحال جو ظاہری قرائن دیکھتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ پہلی کتاب ہے جو کہ لکھی گئی نہ صرف مقتب تشیعوں میں بلکہ عالم اسلام میں دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ کتاب اصول اربامیہ میں سے ایک ہے اصول اربامیہ کیا ہے یعنی وہ چار سو کتابیں جو مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک چار سو کتابیں تقریباً اماموں کے اصحاب نے لکھی اور ان کتابوں کو اماموں پر پیش کیا گیا ان کے سامنے پڑھا گیا یا اماموں نے خود اس کتاب کو پڑھا تو یہ جو کتابیں تھیں جو اب سب مفقود ہیں موجود نہیں ہیں چار سو کتابیں جن کو اصول کہا جاتا ہے اصول اربامیہ چار سو اصل یعنی ہر اصل ایک کتاب ہے تو یہ اس کا شمار کتاب سلیم ابن قیس حلالی کا شمار ان اصول اربامیہ میں سے آتا ہے چار سو کتابوں میں سے آتا ہے جیسے کہ اصول اربامیہ کے بارے میں شیخ مفید کہتے ہیں وَسُنَّفَ الْاِمَامِيَةُمْ مِنْ عَهْدِ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْعَسْرِ عَبِي مُحَمَّدِ الْعَسْكَرِي عَلَيْهِ السَّلَامِ اربع مئتِ کتابٍ تُسَمَّ الْعُصُولِ کہ امامیہ نے یعنی شیعوں نے مولا کائنات کے احد سے لے کر مولا کائنات کے زمانے سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک چار سو کتابیں لکھی اور ان کو اصول کا نام دیا گیا یعنی چار سو اصول ہر کتاب کو ایک اصل کا آگیا اور اسی طریقے سے کچھ کتابیں ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں مثلا کتابِ حل بھی ہے یہ بھی اصولِ اربع مئیہ میں سے کتابِ دیات ہے جیسے کہ نجاشی کہتے ہیں سعید ابن حنان القنانی کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لہو کتابِ دیات کہ ان کی ایک کتاب تو اس کو کتابِ دیات کہا جاتا ہے رواہو عن آبائی جس کو انہوں نے نقل کیا سعید ابن حنان نے اپنے آباؤ اجداد سے نقل کیا وعارزہو علی الرضا علیہ السلام اور اس کتاب کو پیش کیا آٹھویں امام امام علی الرضا علیہ السلام کی خدمت میں والکتاب یعرفو بین اصحاب انا بے کتابِ عبداللہ ابن عبدالر جبکہ یہ کتاب ہمارے اصحاب کے درمیان عبداللہ ابن عبدالر کی کتاب کے نام سے مشہور ہے اسی طرح کے کتاب یوم و لیلہ یہ کتاب یونس ابن عبدالرحمن انتہائی موسق اصحابِ اجماع میں سے ہمارے مکتبِ تشیعیو کے صحابی بھی ہیں اور راوی بھی ہیں انتہائی موسق راوی اور انتہائی موسق یعنی اصحابِ اجماع میں سے ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے جے وہ روایت نقل انہوں نے کتاب لکھیری کتاب یوم و لیلہ اور کشی کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ کنت مریضا میں ایک دن مریض تھا فدخل علی ابو جعفر علیہ السلام اور میں مریض تھا تو مجھ پر امام محمد باقر علیہ السلام میرے دولت کدر پر تشریف لائے میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور میری عیادت کے لیے میری مرض میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے پس جب وہ میرے پاس بیٹھے تو میرے سرانے میرے سرانے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی کتاب یوم و لیلہ یعنی روز و شب کے آمال جس کے اندر بیان کیے گئے تھے تو امام نے ایک ایک ورق کر کے اس کو پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ اول کتاب سے لے کر آخر کتاب تک امام نے اس کتاب کو پڑھا اور پھر اس کے بعد کہنے لگے رحم اللہ یونس رحم اللہ یونس رحم اللہ یونس خدا یونس پر رحم کرے خدا یونس پر رحم کرے خدا یونس پر رحم کرے یہ جو کتاب ہے یونس ابن عبد الرحمن نے لکھی تھی اور یہ کتاب احمد بن ابی خلف کے پاس موجود تھی احمد بن ابی خلف کہتا ہے کہ میں مریض تھا اور میرے پاس جو ہے وہ پانچوے امام میری عیادت کے لیے آئے تو یہ کتاب میرے سارانے رکھی بھی تھی اور یہ کتاب بھی جو ہے وہ اصول اربا میامے سے تو دوسری خصوصیت جو کتاب سلیم ابن قیس حلالی کی ہے وہ یہ کہ یہ ان چار سو کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو کہ آئم اعتھار کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور آئم اعتھار کی خدمت میں پیش کی گئی ہے تیسری جو اس کتاب کی خصوصیت ہے اگر اس زمانے کو دیکھا جائے کہ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے تو وہ زمانہ انتہائی پر آشوب زمانہ ہے یعنی ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں حدیث نقل کرنے پر پابندی ہے چہ جائے کہ حدیث کو لکھا جائے حدیث کو نقل کرنے پر پابندی ہے یعنی مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد جو ایک کام کیا گیا امت کی جانب سے وہ جو نعرہ لگایا گیا تھا حسب انا کتاب اللہ ہمارے لئے فقط اللہ کی کتاب کافی ہے اس نعرے کو عملی جامع پہنایا گیا لہٰذا خلیفہ اول کے دور میں بھی انہوں نے کہا کہ کہا کہ تم لوگ رسول اللہ سے احادیث بیان کرتے ہو جبکہ لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس طریقے سے کوئی کہتا ہے نہیں اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہا کوئی کہتا ہے نہیں کہا جبکہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ تم سے زیادہ اختلاف کریں گے فلا تحدثو عنا رسول اللہ شیئن پس رسول اللہ سے کسی جیس کو بیان نہ کرو کوئی حدیث رسول خدا کے بیان نہ کرو فما سعالکم قولو بیننا وبینکم کتاب اللہ پس جو شخص بھی تم سے کوئی سوال کرے تو اس کو کہاو کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے قلعان مجید ہے احادیث کے بارے میں کوئی سوال نہ کرو فستحل حلالہو وحرم حرامہو پس جس کو اللہ کی کتاب نے حلال قرار دیا اس کو حلال شمار کرو جس کو اللہ کی کتاب نے حرام شمار کیا اس کو حرام قرار دو تو یہ یعنی انتہائی عجیب اور غریب بات ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو خدا ون کریم نے مبین قرآن اور مفسر قرآن قرار دیا یعنی جس کی احادیث قرآن مجید کو بیان کر رہی ہیں کیسے ممکن ہے کہ آپ احادیث سے ہٹ کر جائے وہ قرآن مجید کو لے سکتے ہیں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ نماز پڑھو عقیم السلات مگر نہ یہ بیان ہوا کہ فجر کی کتنی رکت پڑھنی ہے نہ زہر کی کتنی رکت پڑھنی ہے نہ اثر کی کتنی رکت پڑھنی ہے تو بیان نہیں ہوا تو اس چیز کو کون بیان کرے گا حدیث رسول بیان کریں گی قرآن مجید میں ہوا کہ تم صحیح کرو صفحہ اور مروع کے درمیان اب صحیح میں سات چکل لگانے یا چودہ چکل لگانے یہ کون بیان کرے گا یہ وہ حدیث بیان کریں گی تواف قعبہ کا حکم ہوا کہ تواف کرو ایت توافو اس خان قعبہ کا تواف کرو لیکن تواف کرنے میں کتنے چکل لگانے سات چودہ اٹھائیس کتنے چکل لگانے کون بیان کرے گا یہ جو ہے وہ رسول خدا کی حدیث بیان کریں گی تو کیسے ممکن ہے کہ کتاب خدا کو حدیث سے ہٹ کر لیا جائے ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کام کیا گیا خلیفہ اول کے دور میں پھر خلیفہ دوم میں اس کام کو اور مزید یعنی ایک جو اسے کہنا چاہیے اگر میں الفاظ استعمال کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے حق میں جو سب سے بڑی جنایت اور سب سے بڑا جرم انجام دیا گیا وہ یہی تھا کہ احادیث رسول کو بیان کرنے پر پابندی لگائے گئی موجود ہے روایت موجود ہیں جیسے کہ خلیفہ ثانی کے دور میں قرزہ بن کعب کہتا ہے کہ ہم نکلے اور ہم عراق کا ارادہ کر رکھتے تھے تو ہمارے ساتھ خلیفہ دومم نے ہمیں جیسے کہنا چاہیے کہ چھوڑنے کے لئے آئے ہمارے ساتھ ساتھ جب چھوڑنے کے لئے آئے تو ہم سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ کیوں آیا ہوں کہا کہ کیونکہ ہم رسول اللہ کے اصحاب ہیں لہذا آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں ہمیں چھوڑنے کے لئے آئے ہیں تو کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ اس وعے سے آیا ہوں کیونکہ تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو ایسی بستی میں جا رہے ہو کہ وہ قرآن سے اس قدر معنوس ہیں یا قرآن کی اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں جیسے چھتے میں مکھیاں بن مناتی ہیں یعنی ان کو قرآن سے اس قدر ان کو لگاؤ ہے فلا تبدونہم بالاحادیث پس جب تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو کہ جو قرآن سے اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں تو ان کو احادیث رسول میں مشغول نہ کرنا ان کے سامنے احادیث بیان نہ کرنا فیشغلونکم وجرد القرآن جب تم ایسا کرو گے تو تم ان کو احادیث میں مشغول کر دو گے اور قرآن سے ان کو جدہ کر دو گے وَعَقِلُّ الرِّوَایَتِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ اور رسول خدا سے بہت تھوڑی روایتیں بیان کرو وَمْضُوا وَعَنَا شَرِكُكُمْ بس چلے جاؤ جبکہ میں تمہارا شریک ہوں فَلَمَّا قَدِمَا قَرْضَ قَالُوا حَدِّثْنَا جب قرزا عراق میں آئے تو اہلِ عراق نے کہا یا ان لوگوں نے کہا کہ حَدِّثْنَا اہلِ عراق نے ان سے کہا کہ ہمارے لئے حدیث رسول بیان کیجئے تو کہا کہ قَالَ نَحَانَا عَبْنِ خَطَّاب ہمیں ابن خطاب نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہے لہٰذا بہت سختی سے اس بات پر عمل درامت کی کرائے گیا کہ کوئی بھی رسول خدا کی حدیث بیان نہیں کرے گا یہاں تک کہ صرف زبان سے منع نہیں کیا گیا بلکہ کچھ اصحاب کو مدینے میں یعنی روکا گیا یعنی ان کو پابندی لگائے گئی ان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مدینے سے باہر نکلیں جیسے کہ ابن مسعود اور ابو مسعود عنصاری ابو دردہ کہا کہ ان کو بلائے گیا اور ان سے کہا گیا مَا هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي تَقْثِرُونَ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَلَىٰهِ یہ کون سی حدیث ہے جو تم رسول خدا سے کسرت کے ساتھ بیان کرتو فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَ حَتَّى اِسْتَشْهَدَا پس یہاں تک کہ ان کو مدینے میں جو یہ وہ کیا کیا رکھا ان کو محبوس کر دیا مدینے سے باہر ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کہ تازیانے مانے گمارے گئے جیسے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں تمہیں بیان کر رہا ہوں لَوْ تَقَلَّمْتُ بِهَا فِي زَمَنِ عُمَرْ لَشَجَّ رَاسِ اگر یہ خلیفہ دوم کے دور میں بیان کرتا تو وہ میری پیشانی گھزیٹ لیتے پھر اسی کام کو ادامہ دیا گیا خلیفہ سیوم کے دمانے میں کہا کہ لَا يَحِلُّ لِعَحَدٍ يَرْوِ حَدِيثًا لَمْ يُسْمَعْ بِهِ فِي عَحَدِ عَبِي بَكَرْ وَلَا عَحَدِ عَمَرْ کہ حلال نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کسی ایسی حدیث کو بیان کرے کہ جس حدیث کو نہ خلیفہ اول کے زمانے میں سنا گیا ہو نہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں سنا گیا ہو اس کی بات ہے جب دو زمانوں میں پابندی لگ گئی ہے تو حدیث کو کیسے سنا جائے گا جب پہلے والے دو خلیفہوں نے حدیث پر پابندی لگا دی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں فقط انہی حدیث کو بیان کرو کہ جو سنی گئی ہیں جو سنی نہیں گئی ہیں ان کو بیان نہ کرو پھر اس کے بعد جو امیر شام کا دور آتا ہے اس میں بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بچو ان احادیث سے مگر یہ کہ وہ حدیث جو خلیفہ ثانی کے دور میں بیان کی گئی ہو کیونکہ خلیفہ ثانی جو لوگوں کو اللہ سے ڈراتے تھے تو خلیفہ ثانی نے تو اسے کہنا چاہیے کہ بھرپور انداز میں اس مہم کو چلایا کہ کسی بھی دور میں کسی بھی طریقے سے رسول خدا کی حدیث بیان نہ ہو اب یہ وہ دور ہے یعنی تقریباً سو سال کا عرصہ بنتا ہے تقریباً یہ نوے سال کا چلیں اب لگا لیجئے عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں جو کہ بنی امیہ کا خلیفہ ہے اس کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جو حدیث رسول بیان کرنے پر پابندی تھی اس کو اٹھایا اور کہا کہ حدیث رسول کو بیان کیا جائے اس سے پہلے تک حدیث رسول کو بیان کرنے پر پابندی تھی تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس کتاب کو لکھائی ہے یعنی کتنی زہمت اٹھائی ہوگی اس کتاب کو لکھنے میں اس کتاب کو جمع کرنے میں اور اس کتاب کو بیان کرنے میں حدیث کو جمع کرنا موارا ایک مشکل کام ہے جب ایسے دور میں کہ پابندی لگی ہوئی ہے اس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی طریقہ کیا تھا کتاب سلیم بن قیس سلیم بن قیس کا حدیث نقل کرنے کا وہ فقط نقل کرنے پر احتفال نہیں کرتے تھے بلکہ کوشش کرتے تھے کہ اگر کسی واقعے کو کسی ایک راوی سے سنا ہے تو کسی دوسرے راوی سے بھی اس واقعے کو سنا جائے تاکہ صحیح جو تفصیل واقعے کی یا جو صحیح حادثہ کرونما ہوا ہے اس حادثے کی تمام جوانب جہے وہ ذکر ہو جائیں لہٰذا ایک ہی حدیث کو مختلف راویوں سے نقل کرتے تھے بلکہ اس کو آئیم ای اتھار کے سامنے پیش بھی کیا کرتے تھے تو یہ کتاب ابن سلیم ابن قیس حلالی کی خصوصیات تھی اگر اس کے محتویٰ پر اس کے مازامین پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو اس کی کتاب کا جو محور اصلی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کا نام کتاب السقیفہ پڑھا وہ رسول خدا کے چلے جانے کے بعد جو احوادث پیش آئے بالخصوص وہ مظالم جو سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے ان حوادث کو اس کتاب میں نقل کیا گیا یہ اس کا سمجھیں جو ایک محور اصلی ہے جس کی وجہ سے بارال اس کتاب سے دشمنی کا بھی اظہار کیا گیا اس کے لکھنے والے سے بھی دشمنی کا اظہار کیا گیا اس کے علاوہ جو اس کتاب کے محور ہیں یعنی جو مظامین اس کتاب میں بیان ہوئے وہ دوسرا جو اس کا محور اصلی ہے وہ ولایت اور امامت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب ہے اس کے بیان کہے کہ ولایت ارکان اسلام میں سے ایک ہے بنی علیہ السلام والا الخمس اسلام کو پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی السلام والسوم والزکاة والحج والولایت لعال محمد کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے نماز، روزہ، حج، زکاة اور ولایت محمد اور عال محمد پھر اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے کہ ولایت اور برات ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے ممکن نہیں ہے کہ ولایت برات کے بغیر حاصل ہو جائے اگر ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک برات نہیں ہوگی برات اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ولایت نہیں ہوگی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے پھر وہ احادیث جو کہ مشہور احادیث ہیں کہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی امت اور ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پائے گا ان احادیث کو بیان کیا گیا مولا کائنات کی ولایت کو مختلف احادیث سے بیان کیا گیا ہے اسمت آئیم اتھار کو بیان کیا گیا حجت خدا کو بیان کیا گیا اور پھر اس کے بعد مزید اس کا جو محتوی ہے وہ یہ کہ ایمان اور کفر کی بحث کو اس میں بیان کیا گیا اور تیسرا جو اس کا محتوی ہے تیسرا جو اس کا مہور ہے اس کتاب کا وہ یہ کہ جو واقعات تاریخی واقعات واقع ہوئے عالم اسلام میں ان کو نقل کیا گیا اسے واقعہ موبائلہ ہے جیسے وہ احادیث جو کہ مربوط ہیں ولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے حدیث دار ہے موبائلے کا واقعہ ہے یا جو ہے وہ مثال کتاب پر کلم و دعوات کا واقعہ ہے کہ رسول خدا نے لوگوں سے کلم و دعوات مانگا اور لوگوں نے نہیں دیا یا جو سحقیفہ میں جو کچھ ہوا اسی طرح سے کس طرح سے مولا کائنات کے گھر پر حملہ کیا گیا بھی زیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلائے گیا گیا ان کو عذیر پہنچائے گئی ان تمام حوادیث کو اس کتاب میں نقل کیا گیا تو یہ ایک کتاب ہے اگرچہ کہ اس کتاب کے بارے میں مختلف قسم کے کچھ اشکالات بھی کیا جاتے ہیں راوی کے بارے میں کچھ اشکالات کیا جاتے ہیں کہ یہ آبان بن ابی آیاز سے نقل ہے اور آبان بن ابی آیاز جو ہے وہ مسائل کے طور پر محسط نہیں ہے بہرحال اس کے تفصیلی گفتگو ہے ہم نے فقط تعرف کے حد تک آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی ہیں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمی